نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر ففٹی یارس ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ انہوں نے جاب چھوڑ دیا ریزائن کیا ہے کیا یہ ڈیسیزن صحیح ہے یا غلط ہے یہ کچھ کرنا چاہتی ہیں بزنس کرنا چاہتی ہیں انجیو سے ریلیٹڈ یا سوسائیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ان کا انٹرسٹ اسٹرولوجی میں کچھ سالوں سے بڑھ رہا ہے تو یہ کیا آگے کر سکتی ہیں اسے آگے کیری آن کر سکتی ہیں یہ ساری چیزیں پوچھنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا مولانک دیکھ لیتے ہیں کسی بیپتی کا مولانک اگر تین ہے تو اس کا جو رولنگ پلینٹ برسپتی ہوتا ہے یعنی گرو ہوتا ہے یہ لوگ بددیمان ہوتے ہیں ساتھ میں مہنتی بھی ہوتے ہیں انٹیلیکچول پیلٹ جہاں پر بدھی کا سب سے زیادہ اپیوب ہوتا ہے جیسے لاو میں، سکشہ میں، دھرم میں، رازلیتی میں، کنسلٹنسی کی فیلڈ میں فلم داریکٹر سکرپٹ رائٹر یہ اچھا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی طاقت ان کی بدھی ہوتی ہے اور اگر مائنڈ لائن سٹریٹ ہو تو چار چاند لگ جاتے جیسے ان کے ہاتھ میں کمجوری ان کا اہنکار ہوتا ہے پیٹھ سے سمدھے روگ ان کے لگتے ہیں جنگی کا کھل کر مجھا لینا چاہتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی خود ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں مہتوکانشی ہوتے ہیں اور اپنی مہتوکانشا کو پورا بھی کرتے ہیں ملانک تین کے وقتی کا جو وقتیت وہ ہوتا ہے پربابشالی ہوتا ہے اور عمر کے ساتھ موٹے ہوتے رہتے ہیں کیچنگ پاور اچھی ہوتی ہے اور کسی بھی سطحان کو ایک پری دیکھ لے تو بھولتے نہیں ہیں ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں میٹھی بانی ہوتی ہے خوش مزاز ہوتے ہیں دوسروں کو بھی خوش کرتے ہیں پڑھائی میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اگر کچھ نیا کرنے کی سوچ سے رہتے ہیں ریسرچ میں بھی جاتے ہیں اور پڑھائی پوری کر لیتے ہیں تو ڈیزائننگ میں سفل ہوتے ہیں سکشاہ میں سفل ہوتے ہیں سرکاری نوکری میں سفل ہوتے ہیں پوجہ پارٹ میں سفل ہوتے ہیں امبیشنس بہت ہوتی ہیں اپنے کارے کے بدولت اپنی زندگی میں نام کمانا چاہتے ہیں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہیں ویوائی جیون ایک ویوائی جیون جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی رہتا ہے لمبی یاترہ بھی کرتے ہیں دھن بھی کماتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں سیوہ بھاوی بھی ہوتے ہیں ویوادوں سے دور بھی ہوتے ہیں اور دھارمک بھی ہوتے ہیں اپنے دھارمکتہ بڑھتی رہتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ اور ترک شکتی اچھی ہوتی ہے کمپیٹی بیٹی کے بات کرو تو ایک چار پانچ اچھی اور ایک ساتھ یہ ان کے لیے اچھے ہوتے ہیں دیکھو ہر پام ریڈر اپنے حساب سے کچھ بھی بنا لیتا ہے اسے سائن چاہیے ہوتے ہیں اگر تربج ہے ٹرینگل بنا ہے تو اس کو اپنے ترکیے سے انٹرپٹیٹ کر دیتا ہے انٹرپٹیٹ کر دیتا ہے کہ وہ ان کی لائف میں تربج بنا ہوا ہے یہاں بنا اس کا یہ مطلب ہے اور ایکچل میں ان کی فارمیشن کیوں بنائی گئی ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے راج ہوتے ہیں چھپے ہوئے راج ہوتے ہیں انہیں پکڑنا جروری ہوتے ہیں پامیسٹری ہیلر آپ کے لائف میں تہہ تک چلا جائے گا تہہ تک چلا جائے گا اور آپ کی لائف میں کیا کیا ہوا ہے وہ ایکزیکٹ بتانے کی کوشش کرے گا وہ کیسے پتا لگتا ہے کیا بلافنگ مار کے تککے کی پامیسٹری کر کے نہیں دیکھو جیسے یہ ہاتھ ہے اس ہاتھ کو دیکھا سکوائریش ہاتھ ہے آدمی مہنتی ہوتا ہے چلو چھک ہے آپ یہ کہہ یہاں پر بدھ کا پروت بیلنسڈ ہے اچھی بات ہے پانجے ویپار کی سمجھ رکھتا ہے بکتی یہ چیز ہوگا ہے اب یہاں پر یہ ایک ریکھا ہے سمجھتے رہنا میں تککے کی پامیسٹری کر رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کا دھیان سٹیک پامیسٹری پہ لانے کے دیرے 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 آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب بلف ماسٹرز ہوتے ہیں جو کی کیول رٹی رٹائی باتیں بولتے ہیں ان کا جیون میں لینا دینا ان ریکھاؤں کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہ کسی مقصد کے کارن آئی ہوتی ہیں وہ مقصد کیا ہوتا ہے وہ میں بتا رہا اب دیکھو یہاں پر یہ کہتے چمکتی ہوئی ریکھا جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ کیا کرے گی آپ کی لائف میں جب آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہوگی تو کہیں نہ کہیں آپ کا وہ پیسہ اپنے آپ آ جائے گا آپ کے پاس اور آپ سوچو کہ بھگوان کی بہت بڑی کرپا ہوئی ہے یہ دکھے کی پامیسٹری میں سب نے دیکھا کہ یہاں پر ایک چمکتی ریکھا ہے یہ فارولہ رٹ لو رٹ لو ٹھیک ہے یہ جی سمجھ آئی ابھی تھوڑا سا کلوز اپ میں دکھاتا ہوں یہ ہاتھ ابھی آپ کہو گے یہ تو ہاتھ میں سر بلکل صحیح دکھ رہا ہے لیکن یہ صحیح ابھی کلوز اپ نہیں آیا اس میں ریکھائیں صحیح نہیں شو ہو پا رہے ہیں میں دکھاتا ہوں یہ اس سے تھوڑا سا بیٹر ہے ابھی اور بیٹر دکھاؤں گا لیکن ابھی سمجھا رہا ہوں دیکھو یہ ہو گیا یہاں پر آ کر ختم کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ریکھا یہاں پر جا رہی ہے تو سیدھا تو جا نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ ترقی کی ریکھائیں ہوگی اب سمجھتے میں یہاں پر آیا یہاں پر ایک فورمیشن یہاں آ کر ٹچ ہوگی اچھی بات یہ ٹچ ہوگئی ہاں ٹچ ہوگی اب کیا ہوا یہ تھوڑی سی ٹیڑی ہے یہ ایک ٹرینگل بن گیا بن گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک یہ ریکھا نے یہاں کاٹ دیا ایک ریکھا یہ چلی ہے پہلے اسے سمجھتے پھر ایک یہاں پر دیکھنا یہ ایک ٹرینگل بن گیا پروپر ٹرینگل ہے یہ پروپر ٹرینگل اب کیا کر رہا ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کا ساتھ لیا ہے اور یہ یہاں تک گئی ہے اب کیا بولتا ہے پامسٹری میں پامریڈا کیا بولے گا وہ کہے گا وہ یہ ترمج یہ ترمج آپ کو بڑے لوگوں کے ساتھ سمپرک بنائے گا آپ کے لئے بہت فائدہ دے گا اور آپ اپنی لائف میں یہ کسی کے پاس اگر آ جائیں تو راز نیتی میں اس کے سمپرک بن جاتے ہیں اگڑم پگڑم شگڑم جو من میں آئے گا پول دے گا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ لائن جو ہے نا یہ لائن کیوں آئی اور اسی لائن کے تھروں یہ یہاں پر جا رہا ہے اور یہ کچھ آگے جانا چاہ رہی یہ پچھر ابھی clear نہیں سر یہ بھی clear نہیں نا 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 یہ clear نا تو یعنی پارم ریڈر اسے دیکھ کر بہت کچھ بول سکتا ہے ہاں اسے دیکھ کر بہت کچھ بول سکتا ہے اب دیکھنا کی اسے سمجھتے ہیں یہ ریکھا یہ ریکھا سمجھتے رہو اب اسے ہٹا کے دکھا رہا ہوں ایک یہ ٹھیک ہے اور اس ریکھا سے x سمجھتے رہو یہ پورا ایک سکوائر بنا ہوا ہے سر بنا ہوا ہے دوسرے ہاتھ میں یہی سکوائر پلٹ کے بنے گا یہ فلپ موڈ ہے نا فلپ موڈ ہے تو یہ کیا کرے گا یہ پورا یہ پروپڑ سکوائر ہوتا ہے یہ کیا کرے گا یہ پلٹ جائے گا جیسے میرر ایفیکٹ ہوتا ہے نا یہ میرر ایفیکٹ میں آ جائے ٹھیک ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر پاوس کرتا ہوں اور میں آپ کو وہاں پر جب لیفٹ ہینڈ پہ جاؤں گا تب بتاؤں گا کہ یہ ٹرینگل کا مطلب کیا ہے پاوس ہو چکے ہیں ٹھیک اچھا یہ چیز سمجھے تو یعنی یہاں پر گلتیاں سر آپ پاوس کر کے بہرے لے بتا رہے تھوڑا سا لیفٹ ہینڈ میں دکھا دو چلو گا دکھا دو یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ پروپر سکوائر ہے اب یہ سکوائر آ گیا تو کیا کہے گا پام ریڈر کچھ چینل والے اتنا بڑا سکوائر آپ اپنی لائف میں آپ کے پتی اور یا آپ اگر بزنس ابھی آپ نے سوچا ہے نا کام کرنے کے لیے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے آپ نے اور اتنا بڑا سٹیپ آپ کی لائف میں دیش و دیش میں آپ کے سمپرک جو ہیں وہ بڑا دے گا اور آپ کا فیلا ہوا کام ہوگا اور زندگی میں آپ بہت آگے تک چاہو گے اتنا بڑا ایسی باتیں بولنا شروع کرتے گا اب یہاں پر یہ کیوں آیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے دیکھو سمجھو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی لائف میں کوئی گورنمنٹ اپلائی ہوتا ہے یا کسی کی ٹرانسفریبل جاب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کی اپنے پتی سے دور رہنا جب چھوٹی عمر میں ہی شادی جیسے ہوئی ویسے ہی آپ اپنی لائف میں تھوڑا سا جو ہے الگ رہنا شروع کر دیا آپ نے یا پہلے سے ہی الگ رہنا شروع کر دیا سمجھو تو اس کنڈیشنز میں کیا ہوتا ہے یہ یہ فارمیشنز بڑھتی ہے یہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی ٹیسٹنگ کہاں سے کی جاتی ہے کہ اس کو اس والی جو ان کا ٹرینگل ہوتا ہے سور پروت کا یہاں پر دو فارمیشن کے ساتھ بنا ہوا ہے دو فارمیشنز کے ساتھ بنا ہوا ہے ایک یہ بنا ہوا ہے اسی کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے یہ سمجھنا بہت جلوری ہے اور یہ فارمولا کیا کہتا ہوں میں کی اگر یہ اور یہ آگے آ جاتی ہے تو دوریاں بڑھاتا ہے کس کے کارے جاپ کے کارے یہ والی جو ریکھا ہے پیرلل یہ ان کو اپنے کام میں پرموشن دلوائے گی آگے بڑھوائے گی اس فارمیشن یہ بہت اسے سمجھنا چاہیے ابھی تک کہ جتنے چینلز میں چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سمجھ نہیں آتی ہیں لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ سکوئر یہ فارمیشنز یہ ہوتی ہیں سکوئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں جاپ میں تھوڑا سا الگ رہنا اور اس کے بعد پرموشنز ہونی پھر اس سے آگے چیزیں ٹچنگ پر چلنی ہے بتاؤں ٹھیک ہے تو میں دوبارہ وہاں چلتا ہوں اب بات آتی ہے کہ یہ آپ نے کہہ دیا چلو کسی نے یہاں سے بھی پکڑ لیا یہ والی بات بھی کاپی کریے کاپی پیسٹ کریے اب یہ کیسے بتاؤں گے کی کس کس ٹائم پر آپ کا پرموشن ہوا کس ٹائم پر ساری چیزیں ہوئی کس ٹائم پر مائیگریشن ہوئی کس ٹائم پر سب کچھ ہوا یعنی یہ یہاں پر یہاں سے ہی پتہ لگایا جا سکتا یا ان کے کنیکشنز کہیں پر ہیں اب بان کے چلو کی انہوں نے جاب چھوڑی اب یہ کوششن کیا ہے کی جاب چھوڑنا صحیح ڈیسیزن ہے یا غلط ہے ٹوٹلی غلط ڈیسیزن ہے ٹوٹلی غلط ڈیسیزن کیا بات کر رہے ہیں سر اتنے اچھے اچھے سائن ایک یہ تربج بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے یہاں دکھا یہ کلیر نہیں ہے اب دیکھو یہ فوٹو بھی کلیر نہیں ہے میں اس لئے کیوں فوٹو زیادہ مانگواتا ہوں آپ کہو گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والا ٹرینگل پورا ہے آپ کہو گے نہیں 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 سر یہاں پر تو پورا نہیں ہے یہ فوٹو نہیں آپ آ رہی ہے کوئی چینل والے ہیں مچھلی کو نا جہاں مرجی مچھلی بنا دیتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہے اور آپ خود دیکھ لینا کہ اگر یہ یہاں پر ہوگی تو آپ کو ایسا ایسا خل ملے گا ہوگی تو آیا کیوں میرے پاس آتا ہے ان کے پاس آیا کیوں جب یہی بات کہنی ہوگی تو یہ دیکھو یہ لگ رہا ہے آپ کہو گے نہیں 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 سر نہیں آپ آپ یہاں آنا بلکھ مار رہے ہیں دیکھاتا ہے یہ دیکھو یہ ہے کلوز اپ اب دیکھو کیا بھگوان نے فورمیشن بنائی ہے ایک یہ بنائی ہے ایک یہ بنائی ہے یہ پورا نہیں بن رہا تھا تو کیا کرا کی اس فورمیشن کے ساتھ اس کو پورا کر دیا اس ٹرینگل کو پورا کر دیا اب بتاؤ گرو پروت پر ٹرینگل اوہو راز نیتی میں بہت بڑے سر پر پہنچو گے آپ اور کیا کرو گے لائف میں آپ بھی بولیں آپ بھی بولیں آپ بھی بولیں کیوں بولیں کیا کارن ہے اس کے پیچھے یہ کسی کو سمجھ آئے گی پچاس سال کی ہو گئی ہیں نا پچاس سال کی ہو گئی ہیں کیا انہیں راز نیتی میں سمپرک میں جانا چاہیے تھا نہیں اگر یہ پچاس سال وہ کہتے ہیں اب کام کرے گا کیونکہ ان کے پاس آ چکا انہیں پتا نہیں ہے یہ کیسے کام کرے گا یہ والی ریکھا تو یہاں پر ساڑھے پہتیس چھتیس پر یہ دکھا رہی ہے یہ پہتیس سال سات مہینے کی ہے ریکھا اب بتاؤ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ والا جو ٹرینگل ہے یہ انہیں پچاس سال پر ہی ان کا ایکٹریویٹ ہے اٹمنس بلخ مار رہے ہیں اس ٹرینگل کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جندگی میں کچھ اور چیزیں لکھی گئی ہیں نہیں پتا اس لیے کہتا ہوں کہ تکے کی پامیسٹری نہیں کرتا پامیسٹری ہی لائے جنگون میں جو چیز ہوئی ہے وہی بتائے گا اس لیے میں آپ کو آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ ریکھائیں کیا کہتی ہیں ایکچول میں کیا کہتی ہیں چاہے وہ اس ہاتھ کی ہو یا اس ہاتھ کی مطلب ایک ہی ہے ہندی میں آپ یہوں کہ لو انگلیش میں ویٹ کہلو بات وہی پڑے گی مطلب وہی ہے اس ہاتھ کو اس ہاتھ کو مطلب سیم یا فلپ موڈا پڑھنے والا وقتی ہونا چاہیے سب کچھ اس ہاتھ میں ہے آپ ان سب لوگوں کے لیے جو کیول کتابوں سے سیکھتے ہیں یوٹیوب سے سیکھتے ہیں اس ہاتھ کو دیکھ لو سمجھ آجائے سب کے سب ہاتھ کی فورمیشن پر ڈیپینٹ کرتا ہے یہ کیول کہہ دینا کہ یہاں پر ٹرینگل ہوگا تو آپ کو اپ لبدیاں ملیں گی آپ پھر منپلیٹ کرتا ہے نہیں دیکھا اس نے ٹرینگل نے آپ کو اوپر پچایا نا یہ اس کے قرآن تھا دیکھو دیکھو آپ کی لائف میں دیکھو 32 سے 36 سال کے بیچ میں آپ نہ مکان ضرور بناوگے کیوں کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ بن رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس نے چار سال کا گیپ پیرڈ دے دیا بنا کر اسے پتہ ہی نہیں یہ آیا کیوں ہے کرنے کیا آیا ہے یہ نہیں کیکہ اس لیے میرا انیلیسس میں بشواس نہیں ہوتا کی لائف کی جیون میں کیا اتار چڑھا آتے ہیں وہ پکڑ لے چاہیے دکھاتا ہوں میں آپ کو اب یہ دیکھو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا پاوز کر کے کہ یہ سکوائر ہے فلپ موڈ پہ آتا ہے تو یہ دوریوں کو بتاتا ہے کیا یہ دوری کے لاباوی کچھ بتا رہا ہے یہاں پام ریڈر کو رکھ جانا چاہیے کیا یہ ٹکے کی پامشری پر رکھ کر ختم کر دینا چاہیے یہ لائن کیوں آئی یہ اے کرنے آئی چلو پھر یہ آگے کیوں کر رہی ہے آگے کیوں جا رہا ہے اب اگر یہ آگے جاتی ہے تو کیا شو کر رہا ہے اب کوئی اور پام ریڈر ہوگا وہ کیا کہہ گا یہ ایک اوہو یہ ٹیمپل سا بن رہا ہے یہ کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کچھ بھی بنا دے گا کیونکہ اسے ویوز چاہیے پر یہ ریکھا پتلی سی آگے جا کر اس والی بھاگے ریکھا کو ٹچ کیوں کر رہی ہے اور یہ ٹائم پیرڈ کیا ہے یہ وہی ٹائم پیرڈ ہے جب انہوں نے ریزائن کرا یہ وہ ٹائم پیرڈ ہے یہ ٹائم پیرڈ پر ان کا ریزائن ہوا وہ کیسے پتہ لگے گا کوششن کیا تھا کی سر مجھے بتائیں میرا ڈیسیزن صحیح تھا غلط تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اسی کے پہلے یہ کچھ فارمیشن پہ کالا آنا شروع ہو چکا ہے یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ بھئیہ ان کے ہاتھ میں یہ ساری فارمیشن کہنا کیا چاہ رہی ہے کہنا کیا چاہ رہی ہے چھالی سے انہیچہ سال تک سیٹسفیکشن نہیں رہی فورٹی سکھ سے فورٹی نائن تک اور بیالیس سے پچاس بیالیس سے پیالیس سال ڈسٹربنس کے رہے تھے چلو یہ تو یہاں پر پتہ لگ رہا ہے چلو یہ تو آپ بہت سے پام ریڈر ہوں گے شاید پکڑ لیں بیسے پکڑ نہیں پائے گا لیکن کیوں وہ یہی کہہ دے گا یہ سوجن بھری ریکھائیں ہیں یہ موٹی ہے یہ یہ ہے اور وہ ہے x y z کر کے ختم کر دے گا میں سمجھاتا ہوں چیزوں کو کیسے پکڑیا جاتا ہے دیکھو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے ان کے گرو پروت کو سمجھنا ہے کہ گرو پروت کی فارمیشنز کہنا کیا چاہیے تھوڑا سا کلوز اپ لیتا ہوں یہ دیکھو اب ہم یہاں پر آئے یہ ایک ٹرینگل ہے اس میں سے ایک ریکھا جس کا یہ ڈارک لائن ہے یہ آگے جا رہی ہے کہاں رک رہی ہے ایڈوانس کیلکولیشن سمجھ لو جو سیکھنا چاہتے میرے گروپ میں بھی جو لوگ ہیں سمجھو یہ کہاں رک رہی ہے وہاں جا کر ایک کیلکولیشن نکال لی جائے نکال لی جائے دیکھو یہ ایک اٹھارہ سال کی عمر پر نکل کے آیا اٹھارہ سال میں ان کی لائف میں سٹڈی سے ریلیٹڈ ڈسٹربنس آئی جو وردس ڈسٹربنس آئی کی بیچ کا سفر کٹ گیا بیچ کا سفر کٹ گیا لیکن ہوگا کیوں ہوگا یہ یہاں سے مائنڈ لائن دوبارہ آئی اور یہاں سے یہ شروع ہو چکی ہے ٹرینگل بننا ایسے بھی ہوتا ہے ہاں سر اوپر سے اس لائن نے اسے ڈھک دیا ہے یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں آگے جا کر ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے ابھی ڈسٹربنس آپ کو شو کرے گی اٹھارہ سال میں سر وہ ایکچل میں کیا تھا کہ اٹھارہ سال میں سٹڈی سے ریلیٹڈ میں انجینرنگ کرنا چاہتی تھی بڑی دکت آئی گھر والوں نے کہا نے 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 آپ نہ بینکنگ سیکٹر میں جاؤ تو یہ بڑی دکت کا ٹائم تھا اچھا یہ اکیس سال تک آپ کی چلی تھی یہی ساری چیزیں لگ بگ لگ بگ ہاں جی کہاں اکیس سال تک چلی تھی کیوں کہا یہ اکیس سال تک ایڈوانس کیلپولیشن کہہ رہی ہے کہ یہ والی ریکھا یہاں آ کر رک رہی ہے لیکن یہی سے اگر آپ پروپر اس والی فورمیشن پہ جاتے ہو تب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ایک آفشوٹ آیا تھا اکیس پر یہ تو رہا ان میرے خیال سے شاید یہ بھی نہیں پتا کر پائیں لیکن پھر بھی سیکھ لیں میرے چینل پر آ کر وہ پام ریڈرز جو کی سیکھنا چاہتے ہیں اب یہ ایک ٹرینگل یہاں سے لے کے یہاں تک بنا ہوا ہے اب اس کی کیلپولیشن نکال تئیس سال کی فورمیشن آپ کو نکالنی پڑے گی یہاں تئیس سال پر رکھ رہے گی سمجھتے رہے ہیں یعنی بیچ کا ایک گیپ پیرڈ تھا اکیس میں کوئی آفشوٹ نکلا اس نے ان کی ان کی لائف میں کچھ چینجنگ کری اور انہیں جوب لگ گئی تئیس میں انہوں نے اپنی چیزیں جو تھی وہ کمپلیٹ کری ڈگری کمپلیٹ کری لیکن اسی ٹائم پیرڈ پر اب ہمیں سمجھنا ہے کہ یہاں جب ٹرینگل کے ساتھ ایک اور ٹرینگل بننے کی کوشش کرتا ہے یہ میرے گروپ میں جتنے لوگ ہیں جو ٹیچنگ پامیسٹری میں جڑے ہوئے ہیں وہ سمجھ لو سمجھ لو اور دوسرے بھی سمجھ لو کہ اسی کے ساتھ ایک اور اگر یہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس جوب سے ریلیٹڈ وہ وقتی کہیں نہ کہیں ایکزام بھی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم پیرڈ وہ ہو چکا ٹھیک اب یہ پیچھے سے ایک ریخہ آ رہی ہے ہاں اب اس ریخہ نے یہاں جا کر کیا کرا یہاں جا کر سیدھا یہ پہنچ رہی ہے سور پروت پر آہا 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 پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے تو پچیس سال میں آپ کی شادی ہوئی ہاں ہاں میری سار شادی ہوئی اچھا اچھا تو یہ کیا ہوا کہ شادی کے بعد جو ہے کچھ ڈسٹربنس آپ کی شو ہوئی آہ جو ہے ستائیس اٹھائیس اور انتیس میں ہاں میں شادی آہ میں میں کہیں اور چاہتی تھی میرا مطلب اس طریقے کہ جو یہاں پر شو ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا اب لیکن کیا پام ریڈر کو یہیں چپ ہو جانا چاہیے کیا سار اس میں اس میں بھی کھو جو گے ہاں اور کھو جو گا کھو جو گا ایک تو ڈسٹربنس کو کھو جا ابھی اور بھی ہے اس کے اندر دیکھو یہاں پر اس والی ریکھا نے ایک یوں بنا دی یہ چیز بنی اب یہ جب بنتا ہے نا تو آدمی کو مائیگریٹ کرواتا ہے اب یہ کس کے ساتھ مائیگریشن ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہے یعنی یہ ترقی کے ساتھ ہو رہی ہے ارے یہ یہ ٹرانسفر تو نہیں ہوا آپ کا ہاں میرا اٹھائیس میں ٹرانسفر ہو گیا تھا میں نے کیا کہا تھا ستتائیس اٹھائیس اٹھائیس انتیس یہاں اسی بیچ میں یہ ایک دو تین یہ بھی ایک ریکھائیں چل رہی ہیں جو کی ان کی ڈسٹربنس ستتائیس سے شروع ہو گئی تھی کس لیے شروع ہوئی تھی ارے سر وہ بھرکو کہیں بھیجنا چاہتے تھے نئی شادی ہوئی تھی ایک ویسے ہی ٹینشن چل رہی تھی اوپر سے ایک یہ اور آگئے تو مجھے تھوڑا سا اپنے پتی سے الگ رہنا پڑا تو وہ کیا تھا جو یہاں پر یہ بن رہا تھا اوہو اس کا مطلب یہ شروعاتی ٹیمپیورٹ سے ہی ہو گیا تھا ہاں تو اب مجھے بتائیے کہ یہ بڑا ہوا بزنس ہے فیلا ہوا بزنس ہے نہیں نا ہمیں ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے پہلے وہ جاننا ہوتا ہے ٹھیک ہے آ رہی ہے سمجھ آگئے سر سمجھ آگئے اب مدے کی بات آتی ہے کہ یہ آف شوٹ پہلے کیا کر رہا تھا اتنی ریخاؤں سے اگر یہ آف شوٹ نکلتا تو یہ ریکھا پتلی ہو جاتی یہ پتلی ہوتی تو نقصان پچاتی تو پہلے تو ڈسٹربنس کے ساتھ کیا کرا ان کا اکے کرا فارمیشن کو سمجھو اس والی آف شوٹ جیسے یہاں پر آیا نا میں نے کہا اکتیس ٹھیک ہو گیا تھا آپ کا کام مطلب ایک ریلیکس ہاں سر اکتیس ٹھیک ہوا تھا اچھا اور اب آپ نے کوئی چیزیں بھی خریدنی شروع کر دی ہوں گی 32 سے لے 36 سال تک پہلی بار ہاں سر وہ میں نے خریدی تھی چھوٹی موٹی چیزیں اور 36 پہ یہ ریکھا جیسے ہی آئی میں نے پام ریڈر جو ہے 32 سے 36 والا وہ سکوئر دیکھ کر کہہ رہا ہے 32 سے 36 چار سال کا گیپ مل گیا چار سال کا اسے گیپ پیرڈ مل گیا پر لیکن میں نے کیا کہا نہ اسی ٹائم پیرڈ پر باقی چھوٹی موٹی چیزیں خرید دی ہوں گی لیکن بڑی چیز آپ نے 36 پہ خرید ہوگی اور 39 38 اور 49 میں آپ کا پھر ترقی کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا ترقی کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا وہ کیوں شروع ہوا ہوگا اسی ریکھا نے پہلے اس ریکھا کے ساتھ ایک لیا اس نے اس کا ساتھ لیا اب یہ کیا کر رہا ہے یہ مائیگریشن اور اس کو شو کر رہا ہے آگے جا کر اس کو ٹچ کر دیا کیونکہ اس نے اس کو ٹچ کر رکھا تھا کیا ہوا میرا 49 میں پرموشن جیسی پرموشن ہوا اور ویسے ہی آپ کی لائف میں شروع ہوگی 49 اور 40 ویسے 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 اور 41 میں پیسہ کسی کو دیا تھا اور وہ پیسہ مر گیا میرا 41 میں میں نے پیسہ دیا تھا وہ اس وقتی نے ابھی تک میرے لوٹایا نہیں وہ کیوں نہیں لوٹا یا یہ والا جو ایک ٹرینگل بنا ہے نا یہ دیکھو یہ کہاں یہ ایک ایک ریخہ کو پیاج کی طریقے سے اتارنا شروع کرتے پکڑو یہ یہاں پر کیا ہے کہ کسی کے پاس بنتا ہے پیسہ آتا آتا ہے اور وہ اپنی لائف میں کیا کرے گا کہ کہیں دے گا کچھ کرے گا اگر یہاں پر ٹرینگل بن گیا تو وہ پیسہ واپس نہیں آتا اس ریخہ نے راہو ریخہ کا ایک جو چمکتی ہوئی ریخہ جو ہے یہ نقصان پہنچا دیا اب یہ واپس نہیں آئے گا وہ آیا بھی نہیں سر وہ میں نے تو بھولی سی گئی ہوں میں نے دے گا تو ٹکڑوں میں دے گا ورنہ نہیں دے 42 سال سے لے 45 سال تک ڈسٹربنس میں سیٹسفیکشن نہیں مل رہا تھا دیکھو یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے کی اسی ٹرینگل پر کی وجہ سے جب تک یہ یہاں پر چلے گا یہ کھرچے کرا رہا ہے پہلی بار اور یہاں پر آ کر اس آف شوٹ کو بلر کر دیا پہلی بار سمجھتے رہنا یہ 45 سال پہلچ رہا چھالیس سے یہ آف شوٹ بن گیا اب کیا کر رہا ہے یہ 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 تک سیٹسفیکشن کے لیول ختم جو پہلے اوپر چل رہا تھا اب بلکل ختم ہو چکا ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ سیٹسفائیڈ نہیں تھی سر میں اپنے اس ٹائم پیرڈ پر اور پھر میں نے دیسیزن لیا اور میں نے ریزائن کر دیا وہ تو کرنا تھا کیوں کیونکہ آگے آپ کی سوچ تھی کہ میں کچھ یہ دیکھ لیو سوچ کیا ہے لیکن مدے کی بات آ رہی ہے کیا یہ والا آف شوٹ آپ کو یہاں جا کر ایک ایک یہ ایک یہ تو ہو رہا ہے لیکن کیا یہ آپ کو ڈسٹربنس نہیں دے گا یہ اتنا سٹرونگ ہے یہ اوپری ٹائم پر یہاں سے لے کہ یہاں تک تو بہت بلر ہے یہاں تھوڑا بہت ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کی کیلکولیشن نکال لو پچاس سے تریپن ایکسپینڈیچر بہت بڑھیں گے 54 سے 50 سے 53 ایکسپینڈیچر بڑھیں گے 54 سے 57 ارننگ ہوگی پر اچھی نہیں ہوگی اور 63 سے 75 اچھا ہوگا دکھاتا پھر یہ ٹائم پیرڈ ہے یہاں سے یہ اوپس ہٹ یہ ان کو سہارا دے گا جیسے میں نے یہاں پر بولا تھا یہاں سے یہاں تک اور یہاں تک اس لائف میں 58 سے 63 میں بھی 58 سے کچھ کام اور کریں گی اور 63 تک چلے گا 63 سے 75 اچھا ٹائم پیرڈ ہے ٹھیک اب بدے کی بات کو سمجھو یہ تو ان کی لائف کا پورا نچوڑ بن گیا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے اس کی یہ دیکھو اب یہ جو سکوئر کی بات کر رہا تھا یہ سکوئر یہ تک ہونا چیز تھا یہ آگے جا کر پھر اس کے ساتھ یہ مل کر اور یہ جو آپ ٹیمپل سائن سے جو بول رہے تھے نا یہ ٹیمپل سائن یہ اس کا جھنڈا یہ پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہو وہ بچارے کو تو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیں گے کہ وہ اتنا خوش ہو جائے گا اور پوری جندگی بیچ جائے گی وہ سوچ رہی ٹیمپل گیا تو گیا کہا میرے کو سمجھ نہیں آرہا یہ کہاں گائے پکڑو اس جگہ ٹچ ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا گلٹ اگر یہ پورا کیوں نہیں ٹچ ہو یہ کہہ رہی ہے کہ اس آف شوٹ کے کارن یہ سٹسفیکشن نہیں آرہی تھی یہ کیا کہہ رہی تھی میں کچھ اور کر دیا اور یہ اب کہتے ہیں کہ بھاگ کے ریکھا جب بھی ٹیڑا ہو کر چلتی ہے تب کیا کرتی ہے تھوڑا سا سٹرگل کراتی ہے پھر یہ سیدھی ہو رہی ہے اوپر سے اور تب جا کر ان کی لائف میں سُدھا رہا ہے اسے کہتے ہیں سڈیق پامیس ٹی یہ ٹیمپل سائن ہے وہ سکوئر جو گرو پروت پہ بنا تھا وہ کہا گائب ہو گیا راز نیتی میں سمپرک یہ سمپرک وہ سمپرک ایسا نہیں کرتے سمجھو یہ جو ریکھا تھی ایکچول میں یہ جو ریکھا ہے یہ جس کو پورے کو کیپچر کر لے گی گرو کو کیپچر کر لے تو اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے پوٹینشل ہوتا ہے تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں اور آپ کو یہ سمجھ نہ ہے کہ یہ ایک ٹرینگل یہ ایک ٹرینگل یہ ایک ٹرینگل یہ کیا ٹرینگل ہے ایک ٹرینگل کے ساتھ دوسرے ٹرینگل کا آف شوٹ کو سمجھو اور پھر جیسے میں نے بتایا تو وہ پرموشن پر ہی ہوتا لوگ کیا کہتے ہیں پام ریڈر تہت تک خسو تہت تک خسو ایسے پام سٹری کو سمندر شاستر کو بہت چھوٹا بنا دیا بہت غلط لگتا ہے مجھ کو کی یہ کیا ہو رہا ہے لائف کیسے جی جا رہی سر میں میری لائف میں لوگوں کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں کیا میں نہیں آپ کرو ایسے ٹچنگ پہ چلتی جسے کیتو بولا جاتا ہے کیتو اگر اپنی فارمیشن کو کسی بھی اینگل پر گھوما کر اوپر کی اور لجانے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے بھکتی بھاپ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے بھکتی بھاپ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک فارمیشن اور ہے ان کی دیکھو آپ کہو گے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ لائف میں اگر کسی کے دکھتے آ رہی ہیں پر لیکن وہ اپنی لائف میں اپورچنٹیز کو نہیں چھوڑ رہا تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو ٹرینگل ہے یہ آگے بڑھا جسے آپ کیا کہتے ہو ملٹی پل انکم بولا جاتا ہے بولا جاتا ہے اس کی یہ ریکھا اور اس ریکھا کا کلکولیشن کر کے دکھانا جرائے سو تئیس سال میں 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 نے کیا بولا تھا وہاں پر میں نے کیا بولا تھا یعنی جو اپورچنٹی انہوں نے چھوڑ دی تھی یعنی کوئی دکت آئی تھی وہ کرتے کرتے سٹڈی پوری کر لی کیوں کیونکہ یہ نیچے سے بنتا ہوا آرہا ہے اور اس کا کنیکشن انہی کنیکشن کے ساتھ جڑا ہوا آرہی ہے سمجھ ہاں نیچے سے پہلی بار تو بہت باری کسی اب یہ ایک ریکہ جو بتا رہا تھا چھوڑ اس ریکہ نے اس کا سہار لیا اس نے اس نے گھوم آیا یہ ارد گرو والے کا ایک پار ہے اب کیا ہوتا ہے جب یہ develop ہوتا ہے تو تھوڑا سا وقتی اپنی لائف میں پینتالیس سال کے بعد نہ اگر ادھیاتم کی اور اس کی روچی بڑھنی شروع ہو جاتا اسے سمجھ نہیں آتا کی کہ اس کی طرف زیادہ دھیان رہتا ہے جو تککے کی پامیسٹری کہتی ہے لیکن اس کا بھی کیلکولیشن ہوتی ہیں سکھاؤں گا میں اپنے ویڈیو کے تھو اور میرے جو گروپ میں لوگ ہیں انہیں بھی سکھاؤں گا لیکن مدے کی بات ہے اسے کیتو سے دیفائن کیا جاتا ہے وہ تچنگ دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس انیلیس میں ہمیں کیا سمجھ میں آئی اس میں یہ سمجھ آئی کی پہلی بات کی لائف میں یہ جو چیز میں بتا رہا تھا دیکھو یہ دیکھو ایک یہ ریکھ دی اس سے ڈارک کر دیا یعنی گڑ بڑ میں نے کہا کی جیسے شادی ہوئی میں نہیں چاہتی تھی کیا ہوا یہ تھوڑا سا ڈارک کر دیا تو کچھ سال ڈسٹرمن کے فرمولا بنتا ہے اب اس ریکھا کا سمجھو اس ریکھا کا مطلب کیا تھا کہ میں نے آپ کو یہاں سے کیا شروع کرا یہ کیا دلاتا ہے یہ دلاتا ہے ترقی یہ ریکھا جب بڑی ہوتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ترقی دلاتی پرموشنز دلاتی کس کے لئے گروہ کے لئے یہ کون سے جاتا کہ یہ ہے ملانک تین برسپتی نے یہاں پر اپنا رول کر فیمل کو رول کرنے کا شکتی ہوتی ہے وہ برسپتی کے پاس ہوتی ہے اس نے کیا کرا سب سے پہلے شنی کے ساتھ ملاب کرا یعنی گروہ اور شنی کا جب ملاب ہوتا ہے تو پیسہ آتا ہے اب یہاں پر اس نے کیا کرا کی پیسہ دلائے شکشہ دلائے ترقی کرائی سمجھتے رہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرا یہاں پر آ کر رک گیا اور اس کے بعد کلر چینج کر کے اب کیا کر رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سفر بھئیہ دیکھو تمہاری لائف میں کیا رہے ہے اب اس کی کیلکولیشن جرہ نکال لینا یہ کب تک بیٹھ رہا ہے 38 سال تک یعنی 49 سال تک لائف میں یہی دکھا دیا کہ بیٹا تمہاری ترقی کا پرموشن کا سلسلہ میں یہاں پر روک کر اس کا کلر چینج کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی یعنی یہ ریکھ آئے جو ہیں سیٹسفیکشن نہیں دلوارے اور آپ نے کیا کہہ دیتا یہ تو ٹرینگل بنا ہوئے اور یہی سے ان کی دکت شروع ہوئی تو یہ ایڈوانس کیلکولیشن ہوتی ہیں یہ پر یہ پر پر نہیں معلوم ہوتی میں چیک چیک کر یہ باتیں بولتا ہوں کہ آپ سیکھنا کیا چاہتے ہو میرے بھی ورسپ گروپ پر کچھ لوگ ہیں جو پر سیکھنا چاہتے ابھی تک برین واش نہیں ہوا سٹار ڈسٹرب ہے ان کی فیملی میں لائف ڈسٹرب ارے بھائی کیوں ہے کارن بتاؤ کیوں ہوئی وہ بھی تو سمجھ ہو وہ نہیں سیکھ سر ہم نے تو دھیرے دھیرے سیکھ لیں گے وہ لوگ بھی سیکھ لیں گے اور آ جائے گی ویڈیوز کو بار بار ڈاؤنلوڈ کرو بار آگے کیا ہوگا بتا دی گے یہ گلٹ تھا میں نے یہی کہا تکری تو نہیں ہوا میں نے کہا نہیں ہوا تو آپ لے لیجئے اور اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو تین سال ایکسپنڈیچرز آپ کے بڑھیں گے سیٹسٹی فور سے سیون ارننگ آئے گی سیٹسٹی ارننگ نہیں ہوگی لیکن ففٹی ایٹ کے بعد کچھ اور کرنا چاہوگے اور وہ سکسٹی تھری تک کروگے اور پھر اس کے بعد یس اپنے ادھر ادھر کے جتنے بھی اپنا انجیو جو کھل کر آپ سماس سیوہ اور بیچ بیچ میں جو کام کرنے وہ کرو سر کون سے ایسے کام کروں جو میرے بھی نکل سکتے ہیں اس فورنیشن سے تو وہ آپ لو انجیو کھولو انجیو کے لئے بھی لیکن انجیو کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں وہ سوچتے انجیو لوگوں کی بھلائی کے لئے نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے یہ انجیو والے ہی جانتے ہیں اب آپ نے انجینرنگ جتنے کوالیز ہیں ان سے ٹائی کر لیے اور وہاں سے کہا جو بچے اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ ان کی مدد کریں آپ کے لنکس ہیں اچھے اچھے لوگوں سے مان کے چلیے بگ بجاز سے ہیں یا کسی اچھے اچھے برانس سے ہیں باٹا سے کسی اور سے تو وہ کیا کروگے آپ لوگ ان لوگوں سے پہلے کورٹیک کروگے کی آپ کو بزنس کے لیے کیا چاہیے ایک چھوٹا سا کوئی کسی نے کہا کہ میں کوئی چیز بنانا چاہتا ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ کیا کریں گے اسے گائید کریں گے پھر اس کو کہیں گے اس جگہ پر آپ بیچ ہو اب وہاں سے بھی ان کی کمیشن ہوتی ہے جو بچہ اپنا کرتا ہے ان سے ٹائی اپ کرتا ہے ان سے بھی ان کی کمیشن ہوتی اتنے پرسن تو یہ کیا ہوتا ارگنائز دیشن کیا کرتی ہیں دکھانے کے لیے کام کرتی ہیں پیچھے سے پیسہ آتا رہتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی لائف میں آگے بھی بڑھتے ہیں سماج میں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کرتے بھی ہیں پر لیکن پیچھے ان کے لنک جو برانچز ہوتی ہیں تو یہ کام چھپے ہوئے کام ہوتے لوگ کے ساتھ کمیلیٹیٹ کرا جاتا ہے کوئی سیلز مارکٹنگ یا یہ جتنے بھی کام تول والے آتے ہیں وہ سارے کر سکتے چندر سے ریلیٹیڈ کام کر سکتے شکر سے ریلیٹیڈ کام نہیں کر سائیبر کیا پھر ٹکٹنگ کا کام سبجی کا تھوک میں فل کا تھوک میں اور اس کے بعد پانی کا دودھ کا شہد کا ایکاؤنٹ جو ہوتی ہیں چندر اگر خراب ہوتا ہے تو رائٹ آئی جو ہوتی ہے اس میں ڈیفیکٹ بہت جلدی آتا ہے اگر چندر کمجور اس کی نشانی بتا رہا منگل سے آئی کا امپیکٹ ہوتا ہے لیکن چندر سے رائٹ آئی جرور خراب ہوتی ہے زیادہ ویک ہوتی ہے تو کھون کو پتلا کرتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ فوڈ پیکجنگ آپ کا کام بنتا ہے جو میں ہر چینل ٹور ٹریولز ہے کچھ ہے تو آپ اپنی سٹرنٹ کے حساب سے مجھے ورس پہ لکھ دے لیجے گا کہ میں نے یہ بزنس سوچ ہیں کیا یہ بزنس میرے سوٹ کرتے میں بتا دوں گا اور اس کی اماؤنٹ بتا دی جگا کہ اتنے لاکھ تک میں سوچ ہوا تب میں آپ کو بتا دوں گا یہ تو آپ نے شکر کا اپائی بھی لینا ہے یہ رہا پورے ہاتھ کا وش لیش اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے جہاں تک بیماری کا بات ہے تو بیماری آپ شکر سے ریلیٹیڈ بیماریاں آپ کو تھوڑی بہت تنگ کریں گی چھوڑ تھوڑا سا آپ سلانٹنگ میں جا رہا ہے تو جا رہا ہے آپ کا گرو تو گرو سے فیٹی لیور اور یہ ساری بیماریاں جو میں بتاتا ہوں یہ ہوگئی یہ لیتی ہے اور ادھر سے آپ کو پائنز شگر بی پی ٹھیک ہے اور نسو میں پرابلم آنا نسو کی پرابلم بیسے چندر بھی ہوتی ہے وہ اس کا بی دھی سکتی ہیں تھوڑا سا ٹائم پی ٹھیک کے بعد میں تھوڑا سا سا تلیوی چیزوں سے دور رہے اور تھوڑا سا سات بھو جن یعنی نون وی سے دور رہے تو جگہ اچھ رہے گا یہ ہی آپ کے ہاتھ کا اگر پسند آئے تو پیس لائک کیجئے کمیٹ شروع کیجئے گا دھنیو بات